موسیقی تو بادشاہ اکبر کے دربار میں ہم نے پڑھا کہ چالیس انمول رتن تھے کیا انمول رتن آپ نے پال رکھے دیش کے پدھان منطری واہ ایک امیچہ انمول رتن دوسرا بابا ہے بابا کہتی ہے کہ مئی جونوے برف لالوں گا جنوری میں گرمی پیدا کر دوں گا بابا آپ کو نوبل پرائز مل جائے گا اس بیان پر موسم بگیانک ہو چکے ہیں بابا بابا کو تیرتی لاشے نظر نہیں آئیں بابا کو بچے جو اگزائم لکھنے کے لیے گاؤں سے آ رہے تھے رات رات بر جاک کر روٹ پر بیٹھاتا تو پیپر لیک ہو گیا تو بابا کو گرمی سردی یاد نہیں آئیں کیونکہ بابا غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھتے اتر پردیش کا مکہ منطری غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا یہ ان کا معاملہ ہے تو دیکھا آپ نے اب اکھلیش شادو نے ایک رالی کو سمبودت کی اور کہا کیشہ پرساد موریا کے گھر جہاں سے وہ چناب لڑ رہے ہیں یعنی سراتوں سے اور انہوں نے اپنے چیر پریچت انداز میں کس طرح سے تنسکسا دیکھئے صاحب اور اس بار تو وہ بار میں اور انٹر میں گھبر آگئے بتاو بار میں اور انٹر میں گھبر آگئے کی نہیں گھبر آگئے ارے شکر ہے کہ انہوں نے ایسا تو نہیں کہا کہ انٹر پاس کرنے کے بعد جو دسمہ پاس کرے گا اسے لیپ ٹاپ دیں گے اور جب سے یہ بیان لوگ سن رہے ہیں لوگ لیپ ٹاپ والا بیان جو یہ والا تھا جب سے یہ سن رہے ہیں تب سے لوگ لوٹ پوٹ ہو جا رہے ہیں کہ بتاؤ بار میں کے بعد جب انٹر کر لوگے تب آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا شکر ہے اس بات کا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انٹر کے بعد جب دسمہ پاس کر لوگے تب آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا یہی نہیں یہاں پر انہوں نے بھارتی جہتا پارٹی کے دو آنے بڑے چہرے یعنی خود کیشہ پرساد موریا کو بار بار سٹول بابا کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ہمارے بابا مکمنتی لیپ ٹاپ نہیں چلا پاتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سٹول والے منتری بھی چلا پاتے ہوں گے سٹول والے منتری بھی نہیں چلا پاتے ہیں اور ہمارے لوگوں نے وہ تصویر تو دیکھی ہوگی اپنے بابا مکمنتری کی کہ جس میں وہ خود پورا دیکھ رہے ہیں جنتہ پچھم دیکھ رہی ہے تب ہمیں پتہ لگا ہے کہ بابا مکمنتری سمارٹ فون بھی نہیں چلا پاتے ہیں کیا سمارٹ فون چلا رہتے ہیں ہمارے بابا مکمنتری جو ہیں جو خود پیدل پیدل ہو گئے ہیں جو بابا مکمنتری ہیں جو خود پیدل پیدل ہو گئے ہیں جو خود پیدل ہو گئے ہیں تو بتاؤ وہ سٹول والے منتری کو کیا دیں گے دوستو ایک بات جو صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ چاہے پردھان منتری نریندر موڈی ہوں مکمنتری آدھتنات ہوں ان کی رالیوں میں ویسا کرنٹ بلکل بھی نہیں ہے جیسا کہ ہم اکھلی شادف کی رالیز میں دیکھ رہے ہیں اکھلی شادف کی رالیز میں ان کی جو جنتہ ہے نا وہ پرتکریہ دے رہی ہے وہ ان کے ہاں میں ہاں ملا رہی ہے ان کے ہر لطیفے ہر جوک پر ہس رہی ہے ان کے ہر آوان پر پرتکریہ دے رہی ہے مگر پردھان منتری نریندر موڈی ہوں یا پھر مکمنتری آدھتنات خاص طور پر مکمنتری آدھتنات ان کی سبھاؤں میں جنتہ میں بلکل بھی کرنٹ نہیں ہے یعنی کہ اگر وہ جنتہ میں کسی طرح کی پرتکریہ لے بھی پاتے ہیں تو صرف ایسے بیانوں پر جس میں لوگوں کو باٹنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہی پر شاید بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے امید ہے کہ وہ وگھٹنکاری لوگوں کو باٹنے والے بیانوں کے ذریعے یہ چناف جیت لیں مگر مجھے لگتا ہے کہ شاہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہوں اور خود اکھلیش یادہ بھی کیوں نہ ہوں وہ پریانکا گاندھی وادرا کے اندازے بیان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دوستوں میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ کانگریس کو کتنی سیٹے ملیں گی پریانکا گاندھی وادرا کے نیترت میں مگر پریانکا گاندھی وادرا جو ہیں پچھلے کافی عرصے سے یعنی ان چنافوں سے پہلے اتر پدیش کی سیاست میں دخل دے رہی ہیں اور زوردار دخل دے رہی ہیں چاہے کرونا کا مددہ ہو چاہے ہاتھرس کا مددہ ہو یا پھر آپ کو یاد ہوگا لکھیمپور کھری میں جب 48 گھنٹے کے لیے انہیں نظر بند کر دیا تھا اتر پدیش پولیس نے پریانکا گاندھی وادرا زمین پر ہیں کیا اس کا انہیں راجنی تک پرتپھل ملے گا ہم نہیں جانتے دوستوں مگر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس کی ایک جھلک میں نے آپ کو کارکٹرن کو شروعات میں دکھایا بھارتی جنتا پارٹی سمردک انہیں دیکھتے ہیں ان کا روڈ شہرا ہوتا ہے اور لوگ جیشری رام کے نارے لگانے پڑتے ہیں پریانکا اپنی گاڑی کے اوپر آتی ہیں اور ان پر پھول پھیکنا شروع کر دیتی ہیں یہ اپنے آپ میں تھوڑا لمبا ویڈیو ہے دیکھئے گا بہت دلچسپ ویڈیو ہے دوستوں موسیقی اس کا حرث کیا ہے دوستوں بھاچپا کی جو کار کرتا تھے پریانکا گاندھی وادرا سے کانگریس کے بینڈز مانگ رہے تھے کانگریس کے پیمفلٹس مانگ رہے تھے کانگریس کا وہ پرچار مانگ رہے تھے جس میں لکھا گیا تھا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں اور پریانکا گاندھی وادرا لگاتار انہیں یہ دے رہی تھی اس کا حرث یہ نہیں ہے کہ بھاچپا کی کار کرتا جو ہیں وہ پریانکا گاندھی وادرا کا سمرتن کرتے ہیں مگر اس سے دو چیزیں سامنے اُبھر کر آتی ہیں پچھلے سات سالوں میں بی جے پی نے جو راجنیتی اس دیش میں کی ہے نا اس کے مطابق جو بھی پردھان منتری نریندر موڈی کا ویروت کرتا ہے اسے یا تو پاکستانی بتا دیا جاتا ہے دیش ویروتی بتا دیا جاتا ہے ہندو ویروتی بتا دیا جاتا ہے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا پہلے دو راجنیتک دلوں میں جب دوند چل رہا ہوتا تھا تب بھی نیتا جب الگ سے ملتے تھے تو خوشنما ماحول میں ملتے تھے ان کے کار کرتاؤں میں جو ہے نا جھوتم پیجار ہر بار نہیں ہوتی تھی پریانکا گاندھی وادرا نے مجھے ایسا لگتا ہے ایک بہت ہی سکاراتمک سندیج دیا ہے اور یہ تصویر دیکھ کر میں کافی حد تک جیسے کہہ سکتا ہوں نا ایک امید بند ہی ہے میرے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتھک کو خاص کر مودی جی کا جو اند سمرتھک ہے اسے اکثر ایک نام دیا جاتا ہے اند بھکت اگر وہ آج کی تاریخ میں اس طرح سے پریانکا گاندھی وادرا سے مل رہا ہے تو مجھے اپنی دیش سے امید ہے کہ جو نفرتیں ہمارے راجنیتاؤں نے پیدا کیے نا وہ پوری طرح سے ہمارے دلوں میں نہیں بیٹ گئی ہے ایک کائی کی طرح ایک زہر کی طرح میں امید کرتا ہوں ایسی ڈھیروں مثالیں آگے بھی آتی رہیں گے کیونکہ ہمارے راجنیتاؤں کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو تو ووٹس مل جائے گا مگر جو نفرت آپ اپنے کار کرتا کے مند میں اپنے سمرتھک کے مند میں ڈال دیں گے وہ اسے برباد کر دے گا کیونکہ اپنے اندر زہر بھر کے انسان جی کے کرے گا بھی کیا وہ زہر جو اکثر پرائم ٹائم ٹیلیویزن کے ذریعے پرسارت کیا جاتا ہے اور اس کا اثر آپ اپنے پریواروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے پریواروں میں بٹوارہ ہو گیا ہے دوستوں میں بٹوارہ ہو گیا ہے وہ دوست جو 20, 30, 40 سالوں سے زبردست دوست تھے آج کی تاریخ میں بات نہیں کرتے کیوں کیونکہ ان میں سے ایک اندھ بھکت ہے اور اگر کوئی موڈی جی کی آلوشنا کرتا ہے تو پھر وہ گالی گلوش پہ اتر آتا ہے اور یہ تمام اندھ بھکتوں کے ساتھ ہیں ایک بات جاتے جاتے میں آپ کو کہنا چاہوں گا جو میرے دوست کنال کامرہ نے اپنے ایک سندیش میں کہی تھی اپنے ایک پرفارمنس میں کہی تھی کہ ہمارے جو راجنیتہ ہیں بلکل سیل فون کامپنیز کی طرح سروس پروائیڈر ہیں وہ صرف آپ کو سیوہ دے رہے ہیں اور پردھان منتری تو ویسے بھی خود کو پردھان سیوک کہتے ہیں تو یہ صرف سروس پروائیڈر ہیں کیا آپ ووڈا فون ایرٹل جیو ان کے لیے کیا آپ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں یا آپ اس حد تک اتر آتے ہیں کہ سامنے والے کی جان لے لیں نہیں نا اسی طرح سے ہمارے پردھان منتری ہمارے مکہ منتری ہمارے سروس پروائیڈر ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھے اس بات کو ضرور سمجھے گا نمسکار ہمارے چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پر لائک ضرور دبائے